فلم کی شروعات ایک ریگستان سے ہوتی ہے جہاں اسکول کی بچے کیمپنگ کے لیے آتے ہیں ان میں سے دو بچوں کو ایک بہت بڑی گفہ ملتی ہے اور اندر جانے پر انہیں چور دکھتے ہیں جو کھجانہ ڈونے کے چکر میں زمین کو کھوڑ رہے تھے چوروں کو ایک سونے سے بنا کروس ملتا ہے جو بچے ہی سب دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک کنام انڈیانا جونز ہوتا ہے جونز کہتا ہے یہ کروس پندرہ سو بیس میں بنایا گیا تھا اسے تو میوزیوم میں ہونا چاہیے جونز اس کے دوست کو پولیس بلانے کے لیے بھیج دیتا ہے چور پھر سے کدھائی کرنے میں بیزی ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے جونز اس کروس کو لے جاتا ہے چور گاڑی سے جونز کا پیچھا کرتے ہیں جونز کو سانے سے ٹرین آتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ اس پر چڑ جاتا ہے ٹرین سرکس کی ہوتی ہے اس لیے بوگی میں جانوار رکے ہوتے ہیں جونز ایک دوسری بوگی میں جاتا ہے جس پہ میجک لکھا ہوا تھا اندر جادو کرنے کا سامان رکھا ہوتا ہے جونز ایک جادوی ڈبے میں چھپ جاتا ہے چور جب اس ڈبے کو کھولتے ہیں تو وہ کھالی نکلتا ہے جادوی ڈبے کے نیچے چھیت بنا تھا اس سے ہوکے جونز ٹرین سے باہر نکل جاتا ہے چوروں کا جو لیڈر تھا وہ جونز سے امپریس ہوتا ہے جونز گھر جا کے اس کے پتا کو کروس دکھاتا ہے جونز کے پتا کا نام ہیری تھا وہ ایک آرکیلوجسٹ ہوتے ہیں ہیری اپنی ڈائری میں کوئی چیز ڈروک کر رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ جونز پہ دھیان نہیں دیتے جونز کا دوست پولیس والوں کو لے آتا ہے لیکن وہ پولیس والا ان چوروں سے ملا ہوا تھا پولیس والا جونز سے وہ کروس کو لے کر ایک دوسرے آدمی کو دیتا ہے جس نے سفید رنگا سوٹ پہن رکھا تھا چوروں کا لیڈر جونز کو اپنی ہیٹ دیتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے تمہارا بھی ایک دن ٹائم آئے گا اگلے سین میں جونز کو دکھاتے ہیں وہ بڑھا ہو چکا تھا جونز ایک شپ پہ ہوتا ہے جو سمدری توفان میں فسا تھا جونز کو کچھ لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں یہ اسی سوٹ والے آدمی کے لوگ تھے جونز کروس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا اور پکڑا گیا لہروں کی وجہ سے شپ ترچھا ہونے لگتا ہے اور جونز وہ کروس لے کے پانی میں کوچ جاتا ہے شپ پہ رکھے اورل ٹینکر نیچے گر جاتے ہیں اور اس میں بلاشٹ ہوتا ہے اور پھر جونز کو سوٹ والے آدمی کی ٹوپی ملتی ہے یعنی کہ وہ مر چکا تھا جونز ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا ہے وہاں پہ جونز اس کے بیس فرینڈ مارکس سے ملتا ہے مارکس ایک میوزیم میں کام کرتا تھا جونز مارکس کو وہ کروس دیتا ہے میڈیا والے جونز کی ڈسکوری کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جونز ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے کھڑکی کھول کے باہر نکل جاتا ہے وہاں جونز کو پکڑ کے کچھ لوگ اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں جونز کو ایک بنگلے میں لے جاتے ہیں جونز والٹر نام کے ایک آدمی سے ملتا ہے والٹر پرانی چیزوں کا کلیکٹر تھا وہ جونز کو ایک پتھر کا ٹکڑا دکھاتا ہے جس پہ عجیب سی بھاشا لکھی ہوئی تھی جونز اس بھاشا کو پڑ سکتا تھا اس میں ایک کپ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کی جیسوس بھوجن کے سمیں استعمال کرتے تھے جس دن جیسوس کو کروسیفائے کر دیا گیا تھا اس کپ میں جیسوس کے خون کی ایک پوند گر گئی تھی ایسا بولا جاتا جو بھی اس کپ سے پانی پیے گا وہ عمر ہو جائے گا اس کپ کو ہولی گریل بولتے ہیں جونز کہتا ہے پتھر کا آدھا حصہ ٹوٹا ہوا ہے اس لئے ہولی گریل کی لوکیشن معلوم نہیں چل سکتی والٹر جونز کو ایک دوسری قانی سناتا ہے جس میں تین بھائی گریل کو ڈھونڈنے کے لیے سفر پہ جاتے ہیں لیکن کیول دو بھائی ان کے سفر سے واپس لوٹے ایک بھائی نے مرنے سے پہلے گریل پہ کتاب لکھی تھی اس کا مطلب انہیں گریل مل چکی تھی اور والٹر کے پاس ہی کتاب ہوتی ہے اس سے معلوم چلتا ہے پتھر کے باقی حصے کو بھائیوں کی قبر میں چھپا رکھا تھا والٹر جونز کو بتاتا ہے اس نے قبر کو ڈھونڈنے کے لیے جونز کے پتا کو ہائر کیا تھا لیکن انہیں کسی نے کڈنیپ کر لیا جونز یہ سن کے اس کے پتا کے گھر پہ جاتا ہے فلور پہ ہر ایک جگہ پارسل بکھرے ہوتے ہیں جونز کو ایک پارسل میں اس کے پتا کی ڈائری ملتی ہے جونز ڈائری پڑتا ہے اس میں لکھا تھا ان بھائیوں کی قبر اٹلی میں چھپی ہے ساتھ میں پارسل کو اٹلی کے شہر سے بھیجا گیا تھا تو جونز کے پتا وہیں پہ ہوں گے جونز اور مارکس اٹلی جانے کے لیے ائرپورٹ پہ ہوتے ہیں والٹر انہیں چھوڑنے آتا ہے وہ جونز سے کہتا ہے وہاں پہنچ کے جونز کو ایک پروفیسر سے ملنا ہوگا وہ ان کے رہنے کا بندوبست کر دے گا جونز اٹلی پہنچ کے پروفیسر سے ملتا ہے لیکن وہ ایک لڑکی ہوتی ہے اس کا نام ایلسا تھا ایلسا جونز کو ایک چرچ ملے جاتی ہے جو کی بہتی پرانا تھا جونز وہاں پہ ایک رنگ بھرنگے کانچ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے سیم ویسائی کانچ کا ڈیزائن اس کے پتا کی ڈائری میں بنا تھا کانچ پہ ایکس کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے جسے رومن نیومیریکل میں دس بولتے ہیں جونز سڈیو پہ سے دیکھتا ہے ویسائی ایکس کا نشان فلور پہ بنا ملتا ہے جونز اسے توڑ کے اندر چاہتا ہے وہاں نیچے پیٹرول بھیرا تھا جونز اس میں کپڑا ڈوبا کے ایک مشال بناتا ہے اوپر چرچ میں لال ٹوپی پہنے کچھ لوگ آتے ہیں وہ جونز کے دوست مارکس کو بہوش کر دیتے ہیں اور گفہ میں جونز کا پیچھا کرتے ہیں جونز کو گفہ کے اندر میں ایک کمرہ ملتا ہے جس میں مرے وے لوگوں کے تابت رکے تھے ان میں سے ایک تابت بہت ہی الگ دکھ رہا تھا یہ اس نائٹ کا تھا جس نے گریل کو ڈھونڈا تھا اسے کھولنے پہ ایک آدمی کا کنکال ملتا ہے جس نے شیلڈ پکڑی ہوتی ہے جونز شیلڈ پہ لکھے شبدوں کو ایک کاغج پہ اتار دیتا ہے باہر لال ٹوپی پہنا آدمی فلور پہ بہرے پیٹرول میں آگ لگا دیتا ہے جونز اور ایلسا ایک سیور لائن سے باہر نکل جاتے ہیں جونز اور ایلسا ایک بورٹ سے بھاگنے لگتے ہیں اور وہ ٹوپی والے جنہیں ان کا لگاتا اور پیچھا کر رہے تھے ان کی بورٹ دو بڑے شپ میں فس کے بلاسٹ ہو جاتی ہے جونز ان لوگوں کے لیڈر کو پکڑ لیتا ہے اس کا نام کذیم تھا وہ جونز کو اس کے گلے پہ ٹیٹو دکھاتا ہے وہ لوگ ہولی گریل کے سیکرٹ کی ایک ہزار سال سے رکشہ کر رہے تھے کذیم کہتا ہے انہوں نے جونز کے پتا کو کڈنیپ نہیں کیا لیکن وہ جانتا ہے انہیں کڈنیپ کرنے والے کہاں پہ ملیں گے یہ برونویل نام کے کیسل میں ہوں گے جونز ہوتل میں اس کے دوست مارکس کو تابت سے کوپی کیا پیپر دکھاتا ہے اس میں لکھا تھا ہولی گریل ایلیکزرنریٹا نام کے شہر میں چھوپائی گئی تھی یہ جگہ ریگستان میں ہے اور ایجپٹ کے پاس پڑتی ہے جونز مارکس کو ایجپٹ جانے کو کہتا ہے وہاں پہ جونز کا ایک دوست رہتا تھا اور پھر جونز اس کے پتا کو بچانے کے لیے برونوال نام کے کیسل کی طرف نکلتا ہے یہ کیسل آسٹریا دیش میں تھا جونز پینٹنگ بیچنے والے آرڈ ڈیلر کے بیش میں ہوتا ہے کیسل کے اندر انٹری ملنے پہ اسے نازی دیکھتے ہیں یہ لوگ ہٹلر کی سینہ میں تھے جونز کھڑکی سے باہر کوت کے ایک دوسرے کمرے میں جاتا ہے وہاں پہ جونز کے پتا کو قید کر رکھا تھا جونز کے پتا ہری بتاتے ہیں نازی ان کی ڈائری کے پیچھے تھے لیکن انہیں اس بات کا معلوم تھا اس لئے انہوں نے اپنے ڈائری جونز کو پارسل کر دی تھی جونز پاتا ہے ہیلسا کو ایک نازی آفیسر نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے ہری کہتے ہیں ہیلسا وہ نازی سے ملی ہوئی ہے لیکن جونز اپنی بندوق نیچے کر دیتا ہے اور ہیلسا جونز کی ڈائری لے کے نازی آفیسر کو دے دیتی ہے تب ہی چہر پہ وارٹر دیکھتا ہے پہلے وہ ہٹلر کے لیے ہولی گریل کو ڈھون رہا تھا لیکن اب وہ اسے اپنے لیے چاہیے وارٹر جونز کی ڈائری دیکھتا ہے لیکن اس میں کچھ پنے فٹے ہوئے تھے اس میں شہر کا میپ بنا تھا جہاں گریل کو چھپا رہا تھا جونز کہتا ہے اس نے وہ پنے مارکس کو دے دیے تھے اور مارکس پہلے سے ایجپٹ کے لیے نکل چکا تھا مارکس ایجپٹ کے ایک شہر میں جونز کے دوست سیلا سے ملتا ہے مارکس کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی انجان لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ میوزیم سے آئے ہیں جبکہ سیلا کہتا ہے شہر میں کوئی بھی میوزیم نہیں ہے یعنی کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے دراصل یہ وارٹر کے آدمی ہوتے ہیں سیلا ان سے لڑائی کرتا ہے اور وہ مارکس کو ایک دکان میں چھپنے کو کہتا ہے لیکن وہ دکان ایک ٹرک میں بدل جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ٹرائپ تھا وارٹر کے لوگ ٹرک کو ڈرائیب کر کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں وارٹر کو خبر ملتی ہے مارکس ان کے قبضے میں ہے وارٹر نازی آفیسر سے کہتا ہے انہیں اب جونز کی جرورت نہیں ہے اسے ختم کر دو ان لوگوں نے جونز اور اس کے پتا کو ایک چیر سے باندھا ہوتا ہے جونز اپنے پتا سے کہتا ہے اس کی جیم میں ایک لائٹر ہے جس سے وہ رسی کو جلا سکتے ہیں جونز کے پتا اس لائٹر کو نیچے گرا دیتے ہیں جس سے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے وہ دونے ایک فائر پلیس میں جاتے ہیں اور کلتی سے ان سے ایک بٹن دب جاتا ہے جس سے ان کی پاس کی دیوار گھومنے لگتی ہے اور دوسری طرف نازی ہوتے ہیں نازی جونز کو ڈھونڈنے کے لیے دوسری طرف جاتے ہیں اور جونز جو کی سیلنگ میں چھپا ہوا تھا گھومنے والی دیوار کو بند کر دیتا ہے جونز اور اس کے پتا ایک کمرے میں فز جاتے ہیں انہیں باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا ہیری ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں پہ پیچھا کر رہے ہوتے ہیں جونز ایک فلیک کو لے کے بائک کے ٹائر میں اٹکا دیتا ہے اور بائک جھٹکے سے نیچے گرتی ہے جونز کی پتا بتاتے ہیں انہیں ڈائری کو لینے واپس جانا ہوگا کیونکہ گریل ڈھونڈنے والوں کو تین بوپی ٹریپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ ڈائری میں لکھا ہے وہ دونوں جرمنی میں ہوتے ہیں جونز بھیس بدلنے کے لیے ایک نازی آفیسر کے کپڑے پہن لیتا ہے وہاں پہ ہٹلر کے کہنے پر ہر ایک کتاب کو جلا رہے ہوتے ہیں ان کتابوں کے ساتھ ایسا ہوتے دیکھ ایلسہ رونے لگتی ہے جونز کو ایلسہ ملتی ہے وہ اس کے کورٹ سے ڈائری نکال لیتا ہے اس جگہ بھیر لگ جاتی ہے اور جونز کو سامنے سے ہٹلر آتے دیکھتا ہے ہٹلر جونز کی ڈائری پہ اپنا آٹوگراف دیتا ہے جونز ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے وہ جرمنی سے نکلنے کے لیے فلائٹ ٹکٹ کھریدتے ہیں لیکن ان کا پلین بلون کے جیسا دیکھتا ہے دراصل اسے ایئر شپ بولتے ہیں نازی آفیسر جونز کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر شپ میں آتا ہے جونز ویٹر کے کپڑے پہن کے سب سے ٹکٹ مانگنے لگتا ہے وہ نازی آفیسر سے ٹکٹ مانگتا ہے اور اس کے منع کرنے پہ جونز اسے گھڑکی سے بھار فیک دیتا ہے سارے پیسنجر یہ دیکھ کے اپنا ٹکٹ نکال دیتے ہیں انہیں لگ رہا تھا جونز اصل کا ٹکٹ کلیکٹر ہے اس ایئر شپ کو واپس جرمنی لے جا رہے ہوتے ہیں جونز کو شپ کے نیچے ایک پلین ملتا ہے جونز پلین اڑھانا جانتا ہے لیکن اسے لینڈ نہیں کر سکتا جونز کو پکڑنے کے لیے آرمی اپنے فائٹر پلین بھیجتی ہے جونز والے پلین کے پیچھے بندوق لگی تھی جونز ہیری سے فائٹر پلین کو نیچے گرانے کو کہتا ہے ہیری مشین گن چلاتے ہیں لیکن دشمن کی بجائے وہ اپنے پلین میں چھیت کر دیتے ہیں جونز کا پلین کھیت میں گر جاتا ہے وہ دونوں بیچ پہ ہوتے ہیں جونز کو سامنے سے فائٹر پلین آتے دیکھتا ہے ہیری کو آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے چھاتے سے کبوتروں کو اڑانے لگتے ہیں اور پلین ان سے ٹکرا کے بلاسٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں والٹر اس دیش کے سلطان سے ملتا ہے جہاں گریل کو چھپایا گیا تھا والٹر انہیں گاڑی گفٹ کرتا ہے وہ گریل کو کھوجنے کی پرمیشن مانگنے آیا تھا جونز اس کے دو سیلا سے ملتا ہے انہیں مارکس کو چھوڑانا ہوگا والٹر کے لوگ ریگستان میں ہوتے ہیں ان کے پاس آرمی کے ٹینک تھے جونز دوربین سے مارکس کو دیکھتا ہے جو کار میں والٹر کے ساتھ بیٹا تھا نازی آفیسر دوربین کے لینڈ سے لائٹ چمکتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور ٹینک سے اس دشاں میں فائر کرنے کو کہتا ہے جونز کے دو سیلا کی گاڑی ڈیشٹرائی ہو جاتی ہے وہاں پہ کزیم اور اس کے لوگ چھپے ہوتے ہیں جو گریل کو پروٹیکشن دیتے تھے ان کی والٹر کی آرمی سے لڑائی ہوتی ہے کزیم کو گولی لگ جاتی ہے وہ مرنے سے پہلے کہتا ہے گریل کو ڈھوڑنے والے کبھی واپس نہیں لوٹے جونز لڑائی کے بیچ آرمی کے گھوڑے چورا لیتا ہے جونز کے پیتا ہیری مارکس کو بچانے کے لیے ٹینک میں جاتے ہیں اس میں نازی آفیسر آ جاتا ہے وہ جونز پہ گولے داگنے کو کہتا ہے جونز ٹینک سے لگی بندوق کے اندر پتھر اٹکا دیتا ہے اس سے وہ خودی بلاشٹ ہو جاتی ہے ہیری ٹینک کے اندر ایک آدمی کے موپے پین کی انک ڈال دیتے ہیں اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ جاتی ہے جس سے اپنے اب گولی چلنے لگتی ہے ٹینک کے ٹائفر کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ کھائی کی طرف مر جاتا ہے جونز ٹینک کے اوپر تھا اس کی نازی آفیسر سے لڑائی ہو رہی تھی سیلا گھوڑے پہ آ کر ہیری اور مارکس کو بچا لیتا ہے لیکن جونز کے لیے دیر ہو جاتی ہے ٹینک کھائی میں گر جاتا ہے جونز کے پتا کھائی میں دیکھتے ہیں ٹینک کا کچھومر ہو چکا تھا تب ہی پیچھے سے انہیں جونز دیکھتا ہے اس نے ٹینک کے گرتے سمیں پہاڑ سے لگی بیلوں کو پکڑ لیا تھا جس سے اس کی جان بچ گئی جونز ہیری مارکس اور سیلا پہاڑی کے نیچے جاتے ہیں انہیں پتروں سے بنا بہت بڑا دروازہ ملتا ہے گریل پہاڑی کے نیچے تھی جس کی شیپ آدھے چاند کی جیسی ہوتی ہے اندر جونز کو والٹر دیکھتا ہے والٹر اپنے ایک آدمی کو گریل لانے کے لیے بھیجتا ہے اسے گفہ سے ہو کے جانا تھا لیکن وہاں پہ ٹریپس لگے تھے اس آدمی کا سر الگ ہو جاتا ہے والٹر کے لوگ جونز کو پکڑ لیتے ہیں والٹر جونز کو گریل لانے کو کہتا ہے اس کے منع کرنے پہ والٹر جونز کے پتا کو گولی مار دیتا ہے وہ ہستے ہوئے کہتا ہے اب انہیں کیول ہولی گریل بچا سکتی ہے وہاں پہ تین بوبی ٹریپس تھے ان کو پار کرنے کا طریقہ ڈائری میں لکھا تھا پہلے والے ٹریپ کے لیے لکھا تھا کیول وہی آدمی اس ٹریپ کو پار کر سکتا ہے جو اشور کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے جونز نیچے جھک جاتا ہے اور اس کے سر کی اوپر سے بلیڈ گجرتی ہے آگے جانے پر زمین پہ پتھروں کے بلوکس ہوتے ہیں جن پہ اے سے زیڈ تک الفابیٹس چھپے تھے یہ دوسرا ٹریپ تھا اسے پار کرنے کے لیے جونز کو سہی والے بلوک پہ پاؤں رکھنا ہوگا انہیں اس بلوک سے ایشور کا نام بنانا تھا ایشور کا نام جو ہوا تھا جو لیٹن میں جے کی بجائے آئی سے شروع ہوتا ہے اور جونز جلدی کر کے سہی پتھر پہ کوچ جاتا ہے گفہ کے انت میں ایک بہتی گری کھائی ہوتی ہے جونز کو دوسری طرح جانا ہوتا ہے لیکن سامنے کوئی بریج نہیں ہوتا ڈائری میں لکھا تھا ایشور پہ بھروسہ کرنے والے ہی اس کھائی کو پار کر سکتے ہیں جونز آنکھیں بند کر کے پاؤں آگے بڑھا دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک ادرشی بریج پہ کھڑا پاتا ہے مٹی ڈالنے پہ اسے پورا بریج دکھتا ہے جونز کو آخری کمرے میں ایک بڑا آدمی ملتا ہے جو پرانے یودہ جیسا تھا دراصل وہ ایک نائٹ ہوتا ہے بڑا آدمی کہتا ہے وہ تین بھائیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے گریل کو ڈھوڑنے کے لئے سفر کیا تھا اور پھر وہ گریل کو پرٹیکٹ کرنے کے لئے یہی رک گیا اس کی انگرز سات سو سال کی ہوتی ہے وہ گریل کی وجہ سے زندہ تھا ایلسہ اور والٹر کمرے میں آتے ہیں وہاں گولڈ سے بنے بہت سارے کپ رکھے ہوئے تھے والٹر بڑھے آدمی سے پوستا ہے ان میں سے گریل کونسی ہے ایلسہ کہتی ہے وہ صحیح کپ کو پیچانتی ہے ایلسہ گولڈ سے بنا کپ والٹر کو دیتی ہے والٹر جیسے ہی کپ سے پانی پیتا ہے اس کے بال گرنے لگتے ہیں اور چہرے پہ جھوریاں پڑ جاتی ہے والٹر کنکال میں بدل جاتا ہے بڑا آدمی کہتا ہے اس نے غلط کپ کو چھنا تھا جونس کو گولڈ والے کپ کے بیچ ایک سادرن لکڑی سے بنا کپ ملتا ہے جونس کہتا ہے جیسوس پہلے ایک کارپینٹر تھے اس لئے اس لئے کپ وڈ سے بنا ہوگا وہ چیک کرنے کے لئے خود اس سے پانی پیتا ہے اور پھر نائٹ کہتا ہے یہ صحیح کپ ہے لیکن اس کپ کو گفہ سے باہر نہیں لے جا سکتے گریل کی طاقت اسی جگہ پہ کام کرتی ہے یعنی گریل استعمال کرنے والوں کو اسی جگہ پہ رہنا ہوگا تب ہی وہ امر رہیں گے اگر وہ باہر چلے گئے تو پھر سے نورمل ہو جائیں گے جونس گریل میں پانی بھر کے اس کے پیتا کو بچانے جاتا ہے ان کی چوٹ جادو کی طرح ٹھیک ہو جاتی ہے ایلسا اس کپ کو گفہ سے باہر لے جا رہی ہوتی ہے جونس ایلسا کو روکتا ہے نیچے سیل بنی ہے اس کے پار گریل کو لے جانا منع ہے ایلسا جونس کو اگنور کر کے سیل کے باہر قدم رکھتی ہے تو پوری گفہ میں درار پڑ جاتی ہے گریل جب کھائی میں گر جاتی ہے ایلسا اپنے ایک ہاتھ سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے جونس ایلسا کا دوسرا ہاتھ پکڑے ہوتا ہے ایلسا کا ہاتھ سلیپ ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اور پھر جونس بھی گریل کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جونس کے پتا کہتے ہیں اسے جانے دو گریل دھرتی میں سما جاتی ہے فلم کے اینڈ میں جونس اور اس کے پتا گفہ سے بھار جا رہے ہوتے ہیں انہیں وہ بڑا حج میں دیکھتا ہے وہ اپنا ہاتھ ہلا کے انہیں گوڈ بائی کرتا ہے